جس کی نیت خراب اس کا سب کچھ خراب کنڈلی میں اگر آپ نے اپنا کیتو خراب کر لیا نا ہی ریسپیکٹیو کیتو کسی کے ساتھ ہے نہیں ہے آپ کی کنڈلی میں کیتو ہے اگر اگر آپ نے اپنی نیت خراب کر لی تو اس کے ایفیکٹ اتنی دور تک جائیں گے جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی کیونکہ جڑے پتہ نہیں چلتا کہاں چلی جائیں اس دھرتی پہ جنمی ہر living چیز چاہے وہ پودھا ہی کے ہونا ہو چاہے وہ گھر میں پیٹی ہی کے ہونا ہو اس کی بھی کنڈلی ہے جیو ہے وہ ہم بھی ہیں بھگوان نے سب کو کتو دیا بھگوان نے سب کو کتو کے تھرو مکتی کا مادھیم دیا کتو جہاں آپ کی کنڈلی میں بیٹھا ہے وہ ہی آپ کی مکتی کا مار گئے کہ جتنی بھی یہ ودیائیں ہیں یہ آپ کو دے تو بہت کچھ دیں گی آپ ان کو بدلے میں کیا دے پاؤ گے پرانے وقت میں پرانے آپ گاؤں میں جائیے راجستان کے کسی گاؤں میں جائیے پرانے جو اپنے کلچر کو لے کے چل رہے ہیں اپنے روٹس کو لے کے چل رہے ہیں ان کے مین گیٹ کے اوپر مین گیٹ مطلب گاؤں کا مین گیٹ جہاں گاؤں شروع ہو رہا ہے وہاں گنپتی جی اور ہنمان جی ویراجمان آپ کو ملیں گے ہی ملیں گے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم واسطو میں کچھ نہ کچھ چینج کر کے اس چیز کو کنٹرول کر لیں گے کہنا کہ ان کو اس سے کچھ چاہیے تب ہی وہ ڈرتے ہیں کوئی نہ کوئی اپنے اوپر ڈیسیزن لینے کے لیے کہ میرا یہ پلانےٹ ایسے ہے تو مجھے ایسا کرنا چاہیے کیوں کیونکہ اپیکشہ ہے کہ جوتش کو اپنی زندگی میں اتار کے اس جیون کو آپ کیسے اچھا بنا سکتے ہو جس بھی فیلڈ میں انسان اکلٹ میں ہے کوئی ایسٹالوجر ہے واسطو ہے نیمرالوجر ہے وہ کہنا کہنا اپنے چارٹ کو لے کے اپنے گھر کو لے کے اپنی لوشو گریٹ کو لے کے خود کے لیے کنفیوز رہتے ہیں مطلب اگر اگر آپ ایسٹالوجر ہیں ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پرابلم آئی ہے اور یہ ہے آپ ایسے ایسے کر لیجئے لیکن کہنا کہنا مند میں ہم بھی کنفیوز رہتے ہیں ہمارا یہ لگن لارڈ یہاں ہے تو یہ ایسا کرنا ٹھیک بھی ہے یا نہیں آپ نے کہنا کیا ملتا ہے جو ہم جس نولیج کو لے رہے ہیں کیونکہ ہم بچے نہیں ہیں ہم ایک میچیور ایس میں آگئے ہیں تو ہمارا میچیورٹی کا مائنڈ سیدھا ہمارے طرف آجاتا ہے کہ اچھا اچھا یہ نولیج ملی ہے تو ہمارا مائنڈ ہمارے برچ چارٹ میں مانگل کہاں بیٹھا ہے مانگل کی اوپر آجائے گا اور پھر ہم شکشہ لینے کے بجائے ادھر آ جائیں گے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا یا کیا ہو رہا ہو یا میرا نیچر یا سمدنگ لائیتا ہے ہاں کہہ سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جوتش جو ہے نا لوگ اس کو اکلٹ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اسی لئے وہ کنفیوز ہے کہیں نہ کہیں ان کو اس سے کچھ چاہیے تب ہی وہ درتے ہیں کوئی نہ کوئی اپنے اوپر ڈیسیزن لینے کے لیے کہ میرا یہ پلانیٹ ایسے ہے تو مجھے ایسا کرنا چاہیے کیوں کیونکہ اپیکشہ ہے پرانے جو ریشی مونی تھے وہ یہ بات جانتے تھے کہ جتنی بھی یہ ودیعائیں ہیں یہ آپ کو دے تو بہت کچھ دیں گی آپ ان کو بدلے میں کیا دے پاؤگے آپ ان سے بہت کچھ لے لوگے لیکن جب ان کی لینے کی باریہ یہ آپ کیا دے سکتے ویسے چیزوں کو اس کا جواب ایک ہی ہے ایک ہی چیز دے سکتے ہم سمرپن سرینڈر آپ اپنے انہوں سے یہ بتائیے انہوں سے یہ بتائیے کہ آج کی ریٹ میں ایک شخص جس کو اوکرل سائنس میں انترسٹ ہے وہ اوکرل سائنس میں آنے کے پیچھے مقصد کیا رکھے ایک طرح سے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کی اوکرل سائنس میں انترسٹ رکھ رہا ہے کیونکہ آج کا سمیں ایسا ہے کہ ایک مقصد رکھنا آوشک ہی ہے ملک ایک طرح سے مانسکتہ کہہ لیجئے یا سمدنگ لائک دائی جو بھی ہم چاہے لاکھ اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے لیکن لیکن ہوتا تو ہے یہ پرپس تو آپ کی انہوں کی حساب سے اس کی دیوان میں پرپس کیا ہونا چاہیے جو اوکرل سائنس میں انترسٹ رکھا ہے یہ کچھ کچھ ایسا ہی ہے سر کہ اکرل کی طرف یا مندر میں تین چار طرح کے لوگ جاتے ہیں پہلے یہ پہلے نمبر والے وہ ہوتے جن کو کچھ چاہیے بھگوان سے اور اکرل سے جوتش اس لیے سیکھی کیونکہ چاہیے کچھ نہ کچھ اس کو کمرشلی کر کے پیسے کمانے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ پلینٹ یہاں ہے تو مجھے یہ کرنے سے یہ مل جائے گا وہ بھی ہو سکتا ہے دوسرے طریقے کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو مجھا آتا ہے صرف مجھا آتا ہے بہت سے لوگ نہ پڑھنے آتے ہیں سب کے پاس پڑھنے جاتے ہیں اور وہ پروفیشنلی پریکٹیس نہیں کر رہے ہوتے بس پڑھ رہے ہیں کیوں مجھا آ رہے جی مندر جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں بس مجھا آ رہے جی اچھا لگتا ہے اور تیسرے کون سے ہوتے ہیں ڈرے ہوئے کہ بھگوان بچا لو کہ بھی یہ برا وقت آ گیا اور جوتش میں بھی اب کیا ہو جائے گا یہ دشا شروع ہو گئی یہ میرا گرہ جو اب وہ اسٹمیش کے ساتھ اب کیا ہو جائے گا تین طریقے کے لوگ اکلٹ میں جاتے ہیں اس کا آنسر سیدھا سیدھا یہ ہے جو فورت آدمی ہے چوتھے ٹائپ والا آدمی جو وہ مندر میں جا رہا اور جو اکلٹ سکھ رہا ہے وہ بیسٹ ہے وہ بننے میں بہت سمرپن چاہیے اور وہ ہے کیتو کیتو فلو ہے بہنا سرینڈر کر دینا جیسے گنگا کا پانی بہتا ہے بہتا ہوا پانی چندر کے تو اگر آپ اکلٹ سے سیکھ رہے ہو اور بہے رہے ہو اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو اسیپٹ کر لیا کسی کی کوئی دشا آئی آپ اس کو روک تو سکتے نہیں آپ اس کو روک تو سکتے نہیں اگر آپ کی کوئی گری بری دشا آ رہی اور آپ کو لگتا ہے بھی کوئی آپ کو ایسی کوئی ریمیڈی دے دے گا کہ آپ ایک دم سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا نہیں راہو اور کیتو acceptance and let go اگر کوئی ایشو آتا ہے اگر آپ نے اس کو accept کر لیا کہ ٹھیک ہے بھئی یہ تو تیانت آئے گا آئے گا آئے گا آدھی پرابلم دور destiny آپ نے وہیں accept کر لیا بھئی یہ destiny تھی آدھی پرابلم solved دوسرا ہے let go چلے ٹھیک ہے یار جانے دے تیرے بھی چوٹ لگی میرے بھی لگی تھوڑا یہی نپٹا لیتے ہیں اور نہیں دوسرا اس کو پکڑ کے رکھنا پھر ماملہ اور ہی اور برا ہوتا چلا جاتا ہے ایک طرف تو یہ ہے دوسرا ہم بات کرتے ہیں astrology numerology واسطو trinity یا ہماری destiny free will اور environment 100% ایسے ہی کام کرتی ہے چیزیں 33% تو آپ کی destiny ہے ہی جو fix ہے جو ہونا ہی ہے جیسے آپ کے ماں باپ ہیں آپ اس کو بدل نہیں سکتے جو بھی آپ کے ماں باپ ہیں وہ fix نہیں ہے وہ destiny آپ نے ان کو بھگوار دے کے بھیجا ہے 33% cancel out ہو گیا دوسرا 33% رہتا ہے آپ کے آس پاس کا environment واسطو واسطو بڑے بڑے واسطو شاستری بھی جو ہیں ان کو بھی problems آتی ہیں ٹھیک ہے سرجری ڈاکٹر کی بھی ہو سکتی ہے کیس وکیل بھی ہو سکتا ہے اور جیل میں پولیس والا بھی جا سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ واسطو شاستری ہو آپ نے اپنے گھر کو کچھ ایسا کر لیا اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کنٹرول کر لیا اور آپ کے کنٹرول میں چیزیں آگئی کچھ حد تک آتی ہیں جہاں آتی free will ہمیں لگتا کہ free will ہماری unlimited है ہم کچھ بھی کر لیں ہم اپنی control کر سکتے ایسا نہیں بہت اچھی بات ہمارے گرود نے لکھی کہ free will پتا کیسی ہے یہ کچھ کچھ ایسا ہے کہ جیسے آپ کے گھر میں کوئی پیٹ ہے مالو گائے ہیں وہ خونٹے سے بندھی ہوئی ہے اور اس کی جو رسی ہے یا اس کی جو چین ہے زنجیر ہے وہ ایک ڈیڑھ میٹر لمبی ہے وہ یہاں یہاں کھانا ہے پر اس کا ایک دائرہ ہے free will کا عام آدمی عام آدمی سے مطلب آج کے یک آدمی free will ایک دائرہ میں کر سکتا ہے اور دائرے سے باہر جا کے ایک ہی انسان کر سکتا ہے جس نے اس بندھن کو توڑ دیا ہو اس خونٹے سے بندھوی زنجیر کو توڑ دیا ہو break ہو نا کیا ہے کتو اس کو توڑ دینا اور جڑنا مطلب جو بندہ بندھن کیا ہے کتو کتو ہی مکتی اور کتو ہی بندھن ہے اور توڑ نے والا بھی ایک یوگی ہی ہوتا ہے تب ہی بولتے ہیں کہ یوگی کی کنلی نہیں دیکھی بندھن توڑتا اس کی پوری شریشتی میں چلی جاتے یا وہ اس دیڑ میٹر کے اندر سیمیت نہیں رہا اور آپ کی کہنے کا مطلب ہے جو انسان یوگی ہے اس کی اوپر کوئی بھی پلانیت سیاہو کل سائن نہیں کام ہی نہیں اس کی کنلی دیکھنی بیکار ہے اور یوگی کنلی میں ایک تو وہ کارک اوپر سے وہ house آپ نے اس ابھی تک باتشیر میں بہت زیادہ اس پلانیت کے بارے میں آپ سے یہ پیشت کروں گا کہ اس پٹیکولر پلانیت کی کو اور زیادہ بستان سے بتائی تاکی سب ہو سکتا ہے آپ کے دوارہ بتائی بھی بات ہو سکتا کسی کی خواہ سکتا میں سر میرے کو بڑا شونک ہے پرانے مندر دیکھنے کا بچے کچھ ہیں مطلب ہماری دیش کی قسمت ایسی رہی ہے کہ جو اصلی گیان تھا وہ انویڈر نے ختم کر دیا لیکن کچھ بچہ کچھ بھی کسمت اچھی رہی ہماری اس جنریشن میں تو مجھے بڑا شونک ہے انشی تیمپل دیکھنے کا انکا بنانے دھنگ دیکھنے کا اور اس پہ کیا کلاکرتی کی ہوئی ہے ہر چیز کا کارن ہے جو پرانے لوگ تھے بہت سوپر انٹیلیجنٹ لوگ سوپر ہیومنز تو میں منالی گیا منالی میں مندیر حریم باب ماتا کا کافی لوگ ٹوریس بن گیا وہ لوگ وہاں ایسے ٹوریسٹ جاتے ہیں چھے سات سو سال پرانے مندیر ہے کہا جاتے ہوگا بھی دیکھنے میں لگتا بھی ہے تو جیسے ہم انٹر کرتے ہیں جی وہ جو گرب گفہ ہے جیسے مطلب چھوٹا سا دروازہ اس کا اب چھوٹا دروازہ بھی ہونا وہ واسطو کے پیچھے کارن ہے تو جیسے جھکیے ہم اندر جاتے ہیں جھکنے سے پہلے اوپر وہ لکڑی کا مندیر ہے جیسے ہم پتھر ہے وہ لکڑی کا بنا ہوگا سارا پورانی لکڑی ہے تو اس کے اوپر کا ونس کی ہوئی ہے بنایا ہوا ہاتھوں شلپ کاری کی تو میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ مورتیاں بنا رکھی اندر نو مورتیاں بنی وہاں ویڈیو گرافی allowed نہیں لیکن میرے سے رہا نہیں گیا کیونک ہمیں شاہ کیا بھی ریسرچ کرنے کی تو میں اس کی ویڈیو بنا لی تھی حال میں کو ٹھوکا بھی وہاں پہ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے تو وہ نو فوٹوز تھی جو ہاتھوں سے بنائی ہوئی تھی پہلی فوٹو میں ایک دیوتا دکھایا جس کا سر نہیں اس کے بعد آٹھ پوری باڈی کے مورتیاں ہیں اور جو نو ہے اس کا اندی سر نو گر کی تو سے شروع ہوا راہو پہ ختم ہوا یہ راہو کیتو یہ ساری کنڈی کے گرہوں کو لے کے چل رہے ہیں لیکن شروع کس سے ہوئی کیتو سے آج بھی جب ہم پوزن کرتے ہیں تو سب سے پہلے گنیش جی کی پوزا کرتے کیتو کی سب سے پہلے پوزا کی جاتی ہے اور کیتو کو انت بھی مانا گیا لیکن وہ انت نہیں وہ شروع بھارمہ بھاو انت کہا گیا لیکن وہ انت نہیں اگر کوئی چیز انت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب شروع بھی ہوگی اور اگر وہ انت نہیں ہو رہی اگر ایٹرنل ہے وہ ہوگی وہ شروع ہوگی وہ سناتن ہے ہم گنیش جی کی پوزا کرتے ہیں گنیش جی کا مین ان کے شکچر کیا ہے ایک سون کیتو اور پوچ کیتو ہے کون سے دیوی دیو جن کی پوچ ہے حنمان جی دو کی دیو 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 جن کی سون اور پوچ ہیں گنیش جی گنپتی جی اور ہنمان جی پورانے وقت میں پورانے آپ گاؤں میں جائیے راجستان کے گاؤں میں جائیے پورانے جو اپنے کلچر کو لے کے چل رہے ہیں اپنے گیٹ کے اوپر گاؤں شروع ہو رہے گنپتی جی اور ہنمان جی وراج مان آپ کو ملیں گے چاہے وہ ہنمان جی کے مندیر کے روپ میں ہو چاہے گنپتی جی کے مندیر کے روپ میں ہو چاہے انہوں نے سواستik بنائے ہو کی تو کہا جی دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں خراب ہونے والی نیت آپ کو کسی پروبلم آرہی ہے کسی community کو پروبلم آ رہی ہے کوئی community اپنے آپ کو بول رہی ہے کہ ہم خطرے میں ہیں ایکشلی وہ خطرے میں نہیں ہے وہ اپنی جڑے بھول گئے ہیں کتنے لوگ کہتا کہ ہم خطرے میں ہیں وہ اپنے گرنثوں کو پڑھتے نہیں ہیں آج آپ ہمارے گھر میں بچہ بھگوط گیتہ پڑھنے لگ جائے بھگوط گیتہ پڑھتا ہم سلیبس پڑھ اپنا cbsc کے اگزام آ رہے ہیں جڑوں سے توڑ دیا پھر ہماری جنریشن خطرے میں ہے کتو جڑے دوسرا نیت جس کی نیت خراب اس کا سب کچھ خراب کنڈلی میں اگر آپ نے اپنا کتو خراب اگر اپنے اپنی نیت خراب کر لی تو اس کے ایفیکٹ اتنی دور تک جائیں جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی کیونکہ جڑے پتہ نہیں چلتا کہاں چلی جائیں میں اس لئے انوبرو جی آپ سے particular especially کے تو پلانیٹ کے بارے میں کے تو پلانیٹ کیا ہے مطلب آپ انوبرو جی بھاو شبت کا آپ کے understanding میں جو exact meaning ہے کے تو کے ساتھ ویسے تو بہت سارے میننگ ہوگی لیکن آپ کی نظر میں بھاو اور کے تک سمبند ہے وہ کیا بھاو اور پربھاو یعنی کہ وہ effect جو ایک باہر سے آرہا ہے پربھاو اور وہ effect جو اندر سے باہر جا رہا ہے وہ کیتو کا بھاو آپ کے سامنے کوئی پریستی تھی آئی کوئی انسان نے آپ کو آکے یہ کہا کہ میری پرموشن ہو گئی آپ نے اس کو congretulate کیا وہ آپ نے اس پر پربھاو دیا لیکن آپ کے اندر کا پربھاو کیا تھا تب جب اس نے آپ کو یہ بتایا کہ میری پرموشن ہو گئی تو کیا سچ میں آپ خوشی ہوئی تھی کیا وہ ہی سچ آئی تھی جو آپ نے باہر دکھائی یا اندر یہ لگا کہ میں رہ گیا پر congratulate کرنا بنتا ہے کیونکہ سماج ہے آپ نے اپنا کیتو خراب کر لیا اب اگر وہ خراب ہے اندر سے اندر سے وہ effect جو generate ہوا پہلی چنگاری جو آئی اندر وہ اس لئے نہیں آئی کیونکہ آپ خراب ہو اس لئے آئی کیونکہ آپ نے اس چیز کی habit بنا رکھی ہے اس لئے آئی کیونکہ آپ کے اندر جینز habits آپ کے ancestors میں سے ہے کیونکہ انہوں نے کچھ ایسے کرم کیے تھے جو DNA میں آپ کے اندر خراب ہوئے آپ کی habit خراب ہوئے آپ کی habit خراب ہوئے آپ کے کرم خراب ہوئے اور وہ ہی چیز آگے generation میں چلی گئی تو یہ cycle نہ رکنے والا یہ وہ انسان توڑ سکتا ہے جو اس کو سمجھ گیا ایک generation ایسی آئی گئی اس چیز کو سمجھ کے break کر دیا وہ اوپر کرموں کو ایسی جو رہے سمجھ رہے کہ یہ چیز جو ہیں یہ parallel چلتی ہیں جوتش اس چیز کے لئے نہیں ہے کہ یہ دشا میری ایسی جائے گی یہ ایسا جائے گا یہ کب ہوگا یہ اس کا بہت باریک سا پار ہے جوتش کا لیکن اگر آپ ان چیز کو سمجھ کرو اب جا کے وہ پودھا اتنی جنریشن نے محنت کر کے لگایا اور اگر آپ اس کو اس چیز میں ویسٹ کر رہے ہو کہ یہ کب ہوگا تو اس کے وہ فیلٹر کر کے وہ ایک بیج تیار کیا تھا جس نجانے کتنے ہی پیور پودھے بن سکتے تھے آپ نے اس کو پھر سے کرپٹ کر دیا جتنے لوگ بریڈنگ سمجھتے ہیں میں بریڈنگ کا سٹوڈنٹ رہا ہوں پلانٹ بریڈنگ کا اس میں کیا سال لگتے ہیں آٹ سال لگتے ہیں یعنی کہ آٹ crops اگر کہیں گہو اگر سارے سال تو ہوگے گی نوردن انڈیا میں اگر وہ جا رہے ہیں اوپر تو ٹھیک ہے 6 منہ ہوگے اس کو 6 منہ پھر ویٹ کرنا بڑے گا آٹ سال بعد ایک فروٹ آئے گا جس میں آپ نے کچھ اپنے اکارڈنگ چینجز کیا ہوں گے وہ آپ کو مل جائے گا مان لو وہ مل گیا اب وہ ورائٹی آگئی اب وہ product آگیا اب اس نے اگر اپنا purpose کھو دیا جس کے لئے اس کو بنایا گیا تھا تو کس کا اس نے اپمان کیا آٹ سال جہاں سے شروع ہوئی تھا نا وہ پشت ان کا سب کا اپمان کر دیا اور نہ ہی صرف ان کا ان ویجیانی کو بھی اپمان کر دے جنہوں نے اپنی دن رات اپنا سب کچھ اس چیز میں جھونک دیا تھا تو اتنے ancestors کی محنت کو زائع مت کرو آپ یہ دیکھو کہ جوتیش کو اپنی زندگی میں اتار کے اس جیون کو آپ کیسے اچھا بنا سکتے ہو acceptance and let go meditation میں ہم کیا کرتے ہیں دو طرح کی meditation زیادہ تر آپ نے سنی ہے بی پس نہ ہے دھیان دو سب سے پہلے وہ سانس پہ فوکس کرواتے پھر وہ body پہ فوکس کرواتے فوکس دھیان راہو ایک meditation کیا ہوتی ہے جو ہو رہا اس کو سنو وپسنہ میں یہ پارٹ ہے آپ کے یہاں خجلی ہوئی یا آپ کے یہاں pain ہوا آپ نے اس کو ساکش بھاو سے دیکھا دھیرے 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 ختم اب نہ اس سے پیار نہ اس سے دشمنی یہ ایک اچھا رہ ہوئے اور ایک ہوتی meditation جو کون کرتا ہے جو بھولے بابا کرتے ہیں جو فقیر لوگ کرتے ہیں جو اپنی ہی کٹیا جلا کے خوش ہو جاتے آئی موج فقیر کی کٹیا دیے جلائے وہ کیتو والی ہے meditation صرف کیتو نہیں رہو والی بھی meditation ہے depend کرتا ہے آپ کے لئے کون سی بنی ہے وہ آپ کی birth report ہے وہ birth chart نہیں ہے وہ birth manual ہے آپ کی life manual ہے کہ life جینی کیسے ہے وہ یہ بتائے گا کہ آپ کو جندگی ایسے جینی آپ کو اس ڈومین میں ایسا کرنا ہے ایسا ہو جائے تو ایسا کرنا ہے test ہوتا ہے ہمارا blood test ہوگا کوئی بھی test ڈاکٹر ہے یہ فلانا test کر ڈاکٹر ریپورٹ دیکھتا اس حساب سے آپ کو remedy ریمیڈی دیتا میڈی سیم چیز وہ دے دی آپ نے اس پر بھگ کیا آپ کو لگی نہ لگی وہ آپ کے کرموں پہ ہم ڈاکٹر کو کچھ کہہ نہیں سکتے آپ کی نیت تب خراب ہوتی ہے جب آپ سامنے والے سے کچھ نہ کچھ چاہیے آپ کو ایک فقیر کی نیت کی نہیں خراب ہوتی اس کو کچھ چاہیے نہیں آپ سے آپ لے جاؤ تو ٹھیک دے جاؤ تو ٹھیک اب وہ بڑے اچھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ پرمان جی کے ساتھ لوگ جڑے مرندہ من کے جو بابا جی ہمارے وہ ان کو کوئی کچھ دینے آتے کہتے ہمیں نہیں چاہیے ہمارا جتنا ہو رہا ہمارا گزار کافی روٹی پانی چل جائے اتنا بہت ہے ان کو آپ کسی چاہیے نہیں آپ سامنے وہ اس کے بہت بڑا officer آ رہا یا گریب سا آدمی اور کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک ویڈیو بھی آئی تھی پرمان جی کو کوئی شاید کار دکھا رہا میں بہت بڑا گورنمنٹ میں سینٹر گورنمنٹ میں officer ہوں کو کوئی دین نہیں کچھ چاہیے نہیں یہ بات کر رہا ہوں سلط کے لیے میں بات کر رہا ہوں کیتو کے لیے اور انسان اپنی نیت اور اپنی ویژن یہ دو ہی چیزوں کو کنٹرول کر سکتا کرنے کے لیے کچھ نہ کریں صرف اس چیز پہ تو افرٹ کرنا ہے آپ نے ہندی میں نظر نظریہ نظریہ فرق ہے نیت اور نظریہ میں نظریہ آپ ایکسپلین کر سکتے ہو کسی کو ویژن اپنی ایکسپلین کر سکتے ہو اس کمپنی کو ایسا کریں نیت آپ کسی کو ایکسپلین کر نہیں پاؤ گیا آپ خود کو پتا ہے کتنی کوش اگر ایکسپلین ہو رہا تو وہ نیت نہیں آپ اپنے سوال یہ پوچھا کہ نیت صاف کرنے کے لیے کیا کچھ چاہیے نہیں تو اپنے آپ نیت صاف ہے کچھ نہ کر سب سے بڑا کام ہے سب سے مشکل ہے سرل رہنا سب سے جتل ہے سرل رہنا دکھا کرنا سب سے آسان ہے سرل رہنا سب سے مشکل ہے کچھ نہ کر سب سے مشکل بھگوط گیتہ میں بھی تو کہا بھاو سے ایک گھاس کا تنکہ بھی میں accept کر لیتا ہوں اب اس سے دا سرل تا کیا ہوگی جو 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 کلے کے چھلکے کھا گئے بھگوان کریشن ویدور کے وائف کے دیو اے اب اس سے دا سرل کیا ہوگا بھاو دیکھو اس کے پیچھے کی نیت کیا ہمارے گرو دیو کی ایک بات جو میرے ہمیشہ ساتھ رہے گی جہاں سرل تا ہے وہاں عشور ہے سرل رہو